مجھے بھیجا ہے اسپیشنلی یہ گاڑی دیکھنے کے لئے تو میں نے کہا جی خان صاحب کو جو ہے ہر چیز دکھائی جائے کوشش ہوتی ہے کہ سب بھائیوں کو بھائی مکمل چیزیں دکھائی جائیں دروازے وغیرہ دیکھ لیں اس کے اور گاڑی کا ڈیشنلی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ناظر بھائی یہ موڈل کیا ہے تو بھائی یہ تین کا موڈل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں ناظر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز ہمارے دوست ہیں خان صاحب ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے کہا کہ ناظر بھائی جائیں ایک صدوق کی آلٹو کھڑی ہے اس کو جا کے چیک کریں دوہ ہزار تین کا موڈل ہے گاڑی کیسی ہے لینے جیسی ہے یا نہیں تو دوستو ہم چلیں گے بھائی اور چل کے آپ کو بھی دکھائیں گے اور ایک تو بھائی شام بھی ہونے والی ہے کوشش کریں گے جلدی سے پہنچ کر آپ لوگوں کو روشنی روشنی میں گاڑی دکھائی جائے اور باقی یہ ہے کہ دوستو اگر آپ بھی کوئی گاڑی چیک کروانا چاہتے ہو ورسپ نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اسے رابطہ کر کے اپنی گاڑی کی سنیکشن کروا سکتے ہیں دوستو ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو شام کا ٹائم ہے بھائی چھٹی کا ٹائم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے چونتیس منٹ یعنی ساڑھے چار ہو گئے ہیں تو ابھی ٹرافک سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جو اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ دس سے پندرہ منٹ میں یا بیس منٹ میں یہاں سے میں ائرپورٹ کے بعد پہنچ چکا ہوں اور انشاءاللہ پندرہ سے بیس منٹ اور لگیں گے مجھے تو پھر انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو گاڑی بھی تھی تو دوستو یہ بھائی ہم پہنچ چکے ہیں سزوکی آلتو کے پاس آپ لوگ بھی گاڑی کا جو فرنڈ سے لک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے جو فرنڈ کی گرل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور نمبر پلیٹس اس گاڑی کے اندر اورجن لگی ہوئی ہیں تو بھئی یہاں پر جو ہے گاڑی کی لوکیشن کوئی ایسی تھی نہیں میرے پاس تو میں نے اس روڈ کے اوپر یہاں کھڑے کر کے میں نے کہا چلیں جی کوشش کرتے ہیں یہی پر ویڈیو بناتے ہیں ہم اس کی تو آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹائر اس گاڑی میں بالکل نئے ڈلے ہوئے ہیں برینڈ نیو ہیں الائرمز گاڑی کے اندر انسٹال ہیں آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں سائیڈیں وغیرہ گاڑی کی آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑی کے اندر نیچے سے دروازے اس کے وہاں پر مطلب کے پوٹین وغیرہ اس کی جو کی ہے کلر اس کا اکھڑ رہا ہے اور باقی بیک سے بھی دیکھ لیں آپ لائٹس گاڑی کی بالکل ٹھیک ہے بیک کی اور یہ یہاں سے تھوڑا سا انڈیکیٹر اس کا نیچے والا جو ہے یہ بیک لائر کا ٹوٹا ہوا ہے باقی آپ لوگ بیک سے بھی دیکھ لیں جی اس کی بیک کی جو نمبر پیڑ ہے وہ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے تو دوستو آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ لیں تو جناب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ناظر بھائی یہ موڈل کیا ہے تو بھائی یہ تین کا موڈل ہے باہر سے جو ہے گاڑی شاور ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے گاڑی کیسی ہے دوستو اگر ہم بات کہیں اس گاڑی کے پلرز وغیرہ کی تو پلرز وغیرہ آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں کیونکہ خان صاحب نے مجھے بھیجا ہے اسپیشنلی یہ گاڑی دیکھنے کے لئے تو میں نے کہا جی خان صاحب کو جو ہے ہر چیز دکھائی جائے کوشش ہوتی ہے کہ سب بھائیوں کو بھائی مکمل چیزیں دکھائی جائیں دروازے وغیرہ دیکھ لیں اس کے اور گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ بھائی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور میٹر وغیرہ دیکھ لیں جی میرے خیال سے اس میں چابی لگی ہوئی ہے اس کی مائلج بھی چیک کرتے ہیں کہ مائلج کیا ہے تو دوستو یہاں سے بھائی اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہ چلی ہوئی ہے ایک لاکھ چھہتر ہزار پانچ سو اکتر کلومیٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے مینول گیٹ ٹرانسومیشن میں گاڑی ہے ٹیپ وغیرہ گاڑی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ہے چھت وغیرہ کی بات کی جائے چھت وغیرہ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں صاف کنڈیشن میں ہے اور سیٹس وغیرہ جو ہیں گاڑی کی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور دروازے وغیرہ یہ آپ دونوں دیکھ لیں اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلیں وغیرہ گاڑی کی بالکل ٹھیک ہیں تو دوستو بیک سے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں جنب دو ہزار تین کی یہ بھائی اولٹو ہے اندر سے دیکھ لیں اندر سے بالکل یہ جنون سینوں کے اوپر ہے گاڑی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا ایک بات دیکھ لیں انجل روم اور ڈکی میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کے جو ڈکی وغیرہ ہے بھائی یہ ہم کھول لیتے ہیں اس کے جو یہ شاکھر ہیں بھائی یہ تو خیر اتنے مہنگے نہیں یہ لگ جاتے ہیں بھائی یہ ہے کہ اس کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دوستو اندر سے بھی آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ لیں جی باقی انجل روم کی طرف چلتے ہیں اور آپ بھائیوں کو انجل روم بھی ہم دکھا دیتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی گاڑی کا انجل روم آپ لوگ اس کے کھپے وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کے کھپوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا کھپا بھی گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ دیکھ لیں گی ڈرائی بیٹری گاڑی میں لگی ہوئی ہے بونٹ جو ہے بونٹ وغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کے انجل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بھائیوں کو انجل روم بھی میں دکھا دیتا ہوں ڈرائی بیٹری ڈرائی بھائی کی جو پٹی ہے ڈر красив کا آنکہ موسیقی 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 ہے مگر گاڑی جیسا کہ 2003 کے موڈل کے لحاظ سے یہ گاڑی نیچے سے بلکل ٹھیک ہے تو چلیں جی باقی انجن روم جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انجن کے ہیڈ کے اندر جو ہے نا بھائی وہ 20-25 دار بے کا کام ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اسی وغیرہ اس کا چیک کرتے ہیں اس کا آن ہے یا نہیں تو دوستو ہم بھائی بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اب یہاں سے کرتے ہیں اس کا کدھر گیا ہاں یہ یہ بھائی ہے اس کا یہ ہو گیا ایسی آن تو بھائی لوگو ایسی بھی جو ہے نا گاڑی کا صحیح ہے ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کام بھائی گاڑیوں میں ہوتے ہیں کوئی سروس ہو گئی یا کوئی ایسی کی جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ایسی میں گیس ویس کی کمی ہوتی ہے باقی گاڑی ایسی وغیرہ ہاں بھی دیکھیں نا ابھی تھنڈا ہو گیا گا اسی گاڑی کا تو ایسی بھی گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے تو دوستو بھائی کھڑے ہیں ان سے ہم اس کی ڈیٹیل پوچھ لیتے ہیں ساری اسلام علیکم سار والیکم اسلام سر یہ موڈل تین کا ہے جی سر یہ موڈل تین کا ہے کتنے اونر ہے گاڑی کے تھرڈ اونر گاڑی ہے تھرڈ اونر گاڑی ہے آپ کے نام پہ ہے اوپن لیٹر پہ ہے میرے پاس اوپن لیٹر پہ ہے اوپن لیٹر پہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیپر شیپا ٹیکس سب کیلئے ہے اس گاڑی کا پیپرز اس کے سارے کمپلیٹ ہیں ریٹرن فائل سکین ہوئی بھی ہے اور سمارٹ کارٹ بنا ہوا ہے ایک ڈیر سال کا ٹیکس شورٹ ہے اور گاڑی اپنے انجن پہ ہے اے سی آن ہے اور ٹائرز اس کے اندر نئے ڈالے ہوئے ہیں ٹائرز اس کے اندر نئے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا چاروں پاور ونڈو کام کرتے ہیں ماسٹر کنٹرول بھی کام کرتا ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے ہیڈ میں کام ہے جی جی بالکل ہیڈ میں کام ہے تو دوستو گاڑی کے اندر بیس پچیز ڈال پر کا ہیڈ کا کام ہے مگر گاڑی دوہزار تین کے احساب سے اچھی ہے باہر سے شاور ہے اندر سے جنور ہے پوچھتے ہیں گاڑی کے پیپر سرکتا ہیں گاڑی کے پیپر میرے پاس ہے بس مجھے پیپر دے پاسی ہے پیپر چیک کرنا ہے مجھے تو دوستو گاڑی کے پیپرز ہیں وہ بھی چیک کر لیتے ہیں جو اس کی مکمل ڈیڈیل وہ آپ بھائیوں کو مل جائے گی تو دوستو فائل وغیرہ جو ہے بھائی وہ گاڑی کی کلیر ہے ٹھیک ہے جی ہیلکم بے گائی تو بھائی گاڑی جو ہے صدوکی اولٹو میں نے مکمل چیک کر لی ہے باہر سے گاڑی شاور ہے اندر سے گاڑی جنور ہے ایسی گاڑی کا ورکنگ میں تھا اور پیپر گاڑی کا کلیر تھے ٹیکس گاڑی کا تقریباً تیرہ چودہ سو روپے شار تھا بھائی اور اس کے علاوہ بھائی ٹائر گاڑی میں نائنڈلے ہوئے ہیں اور رم بغیرہ جو ہے گاڑی میں لگے ہوئے ہیں گاڑی کے ہیڈ کے اندر نا بھائی بیس سے پچیس دار پر کا کام ہے گاڑی کا انجن گمزور ہے تو بیس سے پچیس دار پر گاڑی پر لگیں گے اور گاڑی کا انجن بن جائے گا تو باقی یہ ہے کہ بھائی آج کی اپڈیٹ یہ تھی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ بھی کوئی مجھ سے گاڑی چیک کروانا چاہتے ہیں میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے مجھ سے گاڑی چیک کروا سکتے ہیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ